ایک بات اور بتاؤں کبھی آپ مالے گاؤں گئے ہیں منصورہ جائیے وہاں آپ دیکھئے گا بڑی مزید بنی ہوئی ہے آئیشہ دعیج آئیشہ نام ایک عورت دیکھوئی کم مری ہے پتہ نہیں آپ ایک دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ آر چلا ہوا آئیشہ الفوزان یہ آئیشہ نام کی جو لیڈی ہے نا عرب کی یہ اکثر مزید ہی بنا دی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آج زندہ ہے وہ پچاس سال پہلے مر چکی ہے یا سو سال پہلے مر چکی ہے اس کے خاندان کے لوگ اس عورت کے نام سے مسید بناتے جا رہے ہیں ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں جنت آپ نے خود بنانا ایک شاجہاں بیگم جس نے تاج المساجد بھوپال کے اندر بنائی ہے ان کے پاس دولت تھی آپ کے پاس بھی بہت ساری دولت ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اور مولی صاحب کا علیہ بہت آسان ہے جتنا زیور ملتا ہے اکثر کیا کرتی ہے لیڈی سب بڑھاپے میں ان کو زیور دے دیتی ہے جو ہاتھ پیر دبائے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نٹی بھی دبا دے تو چلے گا لیکن ہاتھ پیر جو دبائے زیور اسی کو ملے ہی کی نہیں بات صحیح ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ایمان کی رکھوالی کرے زیور ان کو ملے سو سال پہلے سو سال پہلے سعودی عرب کے اندر القسیم برائدہ ایک جگہ ہے وہاں کی ایک عورت ہے سو سال پہلے زیور بیچ کے بارہ ریال میں ایک دکان خریدی ماں بہنوں سے کہنا ہوں دکان خریدی سو سال کے بعد بارہ ریال والی دکان کو سعودی گورمنٹ نے مسجد کے لیے کیونکہ وہیں پر وہ پڑھ رہی تھی خرید لیا کئی لاکھ میں کئی کروڑ ریال میں اب اس اللہ والی نے بارہ ریال میں جو اپنا زیور بچا کر دیا تھا سو سال کے بعد اب ایک درخت بن چکا ہے اس لئے میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا آپ کو کب ہے چودہ سو سال پہلے جو انہوں نے درخت لگایا ہے صدقہ و خیرات والا وہ چلہ ہے وہ لیڈی کا بھی چلہ ہے پیترین جگہ ہے اس سے جو بھی پیسہ آتا ہے صدقہ و خیرات لیکن اپنے دہات کی عورتیں سعید سعید کے رکھے ہوئی ہیں نکالی نہیں رہے زیور بولے کن کو دینا ہے کوئی پوتی کو دیں گے یا بیٹی کو دیں گے یا بیٹے کو دیں گے بلکل نہیں آپ اپنے لیے بنائیے انشاءاللہ اب امید ہے یہ واقعہ سننے کے بعد امام صاحب کے پاس ہو سکتا ہے زیور بھی آ جائے انشاءاللہ امام صاحب امید سے ہے نا الحمدللہ یہ جو ہے نا مسجد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا جن کو بھی موقع مل گیا وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے کہ بھی کرے لگا رہے موسیقی